ملت تشیع شہید آغا سید زیاددین رزوی شہید آغا سید زیاددین رزوی انیس سو سات میں گلگت میں ایک باثر مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے شہید زیاددین رزوی ایک عالم فلسفی مصنف مذہبی فقی اور گلگت بلتستان کے ہر فرد کے لیے حمد اور استقامت کا ذریعہ تھے ابتدائی تعلیم کے حصول کے بعد آپ جامعہ المنتظر لاہور چلے گئے آپ نے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اثری تعلیم بھی جاری رکھی اور ایف اے اور بعد میں بی اے کے امتحانات بھی پاس کیے انیس سو ناسی میں جامعہ المنتظر لاہور میں کورس مکمل کرنے کے بعد شہید رزوی مقدس شہر کم میں مقیم ہو گئے امام خمینی نے آپ کو اٹارنی شپ کا سرٹیفیکیٹ جاری کیا جو ایک بہت بڑا عزاز اور عالی مقام سمجھا جاتا ہے دینی علوم کی تکمیل کے بعد آپ برطانیہ چلے گئے اور مدرسہ امام المنتظر کے پرنسپل بن گئے بعد ازاں گلگت بلتستان کے بگڑتے حالات کے سبب انیس سو نواسی میں آپ گلگت واپس آ گئے آپ نے علم کے مطلاشیوں کو آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے فیضیاب کیا ساتھ ہی آپ نے غیر مسلموں کو بھی دین اسلام کی تبلیغ دی آپ نے انگریزی زبان میں لیکچر دے کر اسلام کا پیغام وسیع سامعین تک پہنچانے میں بھی کردار ادا کیا شہید آغاز یاودین رزوی نے پینتالیس سالہ مختصر زندگی میں گلگت کے مختلف علاقوں میں متعدد مساجد کی تعمیر کروائی اور حوضوی مدرسے کی سرپرستی کرتے رہے گلگت، نگر، ہنزہ، جلال آباد اور دنے اور سمیت متعدد دہاتوں میں جوانوں کو دینی تعلیمات سے رشناس کرانے کے لیے کئی دینیات سینٹرز کی بنیاد رکھی شہید آغاز یاودین رزوی ان دور دراز علاقوں میں جہاں لوگوں کے لیے علماء میسر نہیں تھے وہاں پر نماز جماعت کے قیام اور دوسری دینی خدمات انجام دینے کے لیے خصوصی طور پر مبلغین کو بھیجتے تھے گلگت شہر کی بڑھتی ہوئی آبادی کو مد نظر رکھتے ہوئے شہید علامہ سید زیاد دین رزوی آلاللہ مقامہو نے نئی جام مساجد کی تعمیر کا منصوبہ پائے تکمیل تک پہنچایا گلگت شہر میں خہران کی دینی تربیت کے لیے جامت الزہرہ صلی اللہ علیہ کی بنیاد رکھی اسی طرح دیگر دہاتوں میں خہران کے دینی مدارس کی سرپرستی کرتے رہے ہر حساس لمحے میں شہید قوم کی رہنمائی کے لیے تیار رہتے ملت کے خلاف ظلم اور نائنصافی کے خلاف آواز بلند کی قوم نے ہمیشہ شہید آغا کی پیروی کی اور ان کی عظیم قیادت میں بہت منظم ہو گئے اس دوران دشمنان اسلام اور یزیدی قوتوں نے ملت جعفریہ کے خلاف اپنے سازشیں جاری رکھی آٹھ جنوری ملت جعفریہ کے درد اور غم کا دن ہے یہ شمالی علاقوں کی تاریخ کا دل دہلا دینے والا دن ہے یہ وہ دن ہے جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے ایک سپاہی نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر کے یہ پیغام دیا کہ وقت کے یزید کے خلاف اٹھنا اور جان و مال کے قربانی دینا حسینیوں کا فرض ہے آٹھ جنوری دو ہزار پانچ کو دوپہر بارہ بچ کر دس منٹ پر دہشت کردوں نے آغا سید زیاد دن رزوی کی گاڑی پر حملہ کیا جب وہ نماز زہرین کے لیے مسجد جا رہے تھے ان کے دو محافظ موقع پر ہی جام شہادت نوش کر گئے جبکہ آغا رزوی زخمی ہوئے ایک باری گارڈ اقبال نے بہادری سے مقابلہ کیا اور ایک دہشت کرد کو حلاق اور دوسرے کو زخمی کر دیا بعد ازہ آغا زیاد دن رزوی کو سی ایم ایچ راولپنڈی منتقل کر دیا گیا لیکن دوران علاج زخم و کتاب نالاتے ہوئے تیرہ جنوری دو ہزار پندرہ کو آپ خالق حقیقی سے جا ملے اس طرح آپ کی مراد شہادت بھی پوری ہوئی یہ حملہ اسلام کی روح شمالی علاقہ جات کے عام پسندوں پر اور پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی محافظت پر حملہ تھا تمہارے ہونے سے پایا شعور بیداری تمہارے دم سے ہی پھیلی ہے آگہی کی زیا آگہی کی زیا